السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ارامدو ونستائید ونستفیر ونحمدللہ ونشہود ونسان ونباللہ محترم بھائیو آج تھوڑے دیر پہلے میں نے مذہب بھائی سے پوچھا کہ آج کا ایجنڈہ کیا ہے آپ نے بھی قریب پہ نکال کیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ کیا کیوں ہے کیا یہ کوئی چونہ کس کے بعد شہدہ زادی ملین پارٹی ہے یا کیا چیز ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کی تقریب کا جو ایجنڈہ ہم نے رکھائے کرکا ہے وہ آپ اس میں دوستوں کے اختلافات جو ہیں وہ ختم کرنا اور آپ اس میں مشاورت کے ساتھ چلنا ہے تو اس طرح کے پروگرام کے ان اطاعت کے اوپر میں جیو پریس کلاب کے شہدر اور چینلین صاحب کو بے خصوص نبالے بات کرتا ہوں کہ آج اختلافات دارنے والے اور دور کرنے والے یا دیگر جو میٹنگ ہوئے رہے ہیں وہ ہم لوگ آم دیکھتے ہیں لیکن کسی دوست کو یہ کٹھے کرنا کٹھے بٹھانے کی میٹنگ ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں جنہی کی اشرت ضرورت ہے آج ہم نے تو دوسری بات رہی اس طرح پر کلا رہے تھے جس قصود کے اندر یا دیگر اضلاع کے اندر صاحبیوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کی جانتی ہیں ان کو دیگر مختلف مقدمات میں ان کو مختلف مقدمات کا سامنے کرنا پڑتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں قصود کچھ تھوڑا سا ہمارا کی سامنے آتا ہے معذرت کے ساتھ ہم لوگ جب کسی کبرج پہ جاتے ہیں ہمارا اکثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبرج کر کے آتے ہیں ہم اس اپنی ویڈیو کو اپنی میوز کو اپنی کمپیوٹر تک لیٹ ٹاپ تک محدود کر دیتے ہیں بلخصوص جو کہ پولیس کے خلاف کو وہ اپنی سٹوری ہوتی ہے تو جب ہم اپنی سٹوری کو رن کریں گے ہماری سٹوری چلے گی اس کے بعد اگر پولیس ہمارے خلاف دریانچن کے طور پر مقدمہ درج کریں یا کوئی بھی معاملہ پرائیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی کورٹ کے اندر اگر آپ کی سٹوری اس چیز پر پہلے چل چکی ہوگی تو آپ کا آسان موقع ہے کہ جناب میں نے ان کے خلاف کے سٹوری چلائی ہے اور اس کا یہ ری ایکشن ہے کہ جو آج میرے خلاف جو معاملات بنے ہوئے ہیں جو ہو رہے ہیں تو بارہ دوست کافی ہیں اس سوالے سے میں زیادہ بات نہیں کرتا آخری بات کر کے بعد کو ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجمائی جمع تھے ایک شخص آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو بندہ گزر رہا ہے یہ بندہ جنتی ہے وہ صحابی پھر گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی انفات فرمائے حتیٰ کہ اپنی انتفاق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے کے انفات فرمائے کہ میرے صحابہ یہ جو بندہ سامنے گزر رہا ہے یہ بندہ جنتی ہے تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اس صحابی کے پیچھے پیچھے اس صحابی کے گھر چلے گئے حتیٰ کہ تین دن اس کے مہمان پھیرے اس کے بعد تیسرے دن بعد اس نے اپنے باہر صحابی سے سوال کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے آپ کی نمازیں بھی دیکھی آپ کی عبادات بھی دیکھی آپ کی سجدہ سجود بھی دیکھیں لیکن آپ میں کوئی ایسی خاص چیز مجھے گزر نہیں آئی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مطلبی ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ یہ بندہ جنتی ہے تو بھائیوں صحابی عرض کرتے ہیں سننے والی بات ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل جو آپ نے نہ دیکھا ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی عمل کون سا ہے تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیڑتا ہوں تو میں صحاب کو معاف کر کے سوتا ہوں تو اس کے لیے بھائیوں یہی ہے کہ ہم صحاب کو اپنے اختلافات ختم کرنا ہوگے اور ہم صحاب کو اکٹھے رہنا ہوگا اسی میں برکت ہوگی اور اسی میں حضرت ہوگی اس کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں ع tax حالتا ہوں ٹ اند trorہ